جب پوری فیس نے دینے پر پروڈیوسر کے گھر سے گصے میں اکشہ کمار اٹھا لائے تھے ریکوڈر اور جوسر اکشہ کمار اپنی فٹنیس کے لیے جانے جاتے ہیں اکشہ کمار کی کومیڈی اور اکشہ کمار کا ایکشن دونوں ہی شاندار ہیں لیکن اکشہ کمار نے اپنی اصل زندگی میں ایک ایسا کارنامہ کر دیا تھا جو کسی کومیڈی سے کم نہیں ہے اس گھٹنا کو سن کر آپ بھی لوٹ پوٹ ہو جائیں گے اس گھٹنا سے آپ کو جتنی ہسی آئے گی اتنی ہی حیرانی بھی ہوگی اور ساتھ میں آپ یہی کہیں گے اکشہ نے جو کیا ٹھیک کیا اس گھٹنا کا ذکر اکشہ کمار نے دہ کپل شرمہ شو میں کیا تھا اکشہ نے بتایا یہ ہے کہ ساتب کا ہے جب وہ انڈسٹری میں اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہے تھے اس دور میں وہ فلموں میں چھوٹے موٹے رول کیا کرتے تھے تب انہوں نے ایک فلم میں کام کیا تھا اکشہ نے ایک فلم میں پیچھتر ہزار کی فیس پر کام کیا تھا لیکن پرڈیوسر نے ان کے چالیس پینٹالیس ہزار روپے دے کر باقی فیس نہیں دے رہے تھے اور اپنی فیس پانے کے لیے اکشہ کمار کافی پریشان ہو چکے تھے پرڈیوسر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتے تھے اور ان کی فیس نہیں دے رہے تھے ایسے میں ایک دن اکشہ کمار صبح صبح پرڈیوسر کے گھر پہنچ گئے اکشہ نے بتایا جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ اکشہ کمار کو اپنے دروازے کے بہار دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئے اکشہ نے بتایا کچھ پل کے لیے تو انہیں سمجھ نہیں آیا اور وہ بس اسے دیکھتا رہا اکشہ نے بتایا اس کے بعد میں گھر کے اندر گیا اور جیسے ہی میں گھر کے خول میں پہنچا مجھے وہاں ایک ٹیپ ریکوڈر رکھا ہوا دکھائی دیا اکشہ نے کہا اس وقت پتا نہیں مجھے کیا ہوا اور میں نے وہ ریکوڈر اٹھا لیا اس کے بعد اکشہ نے دیکھا وہاں پر جیسر بھی رکھا ہوا تھا اور ٹیپ ریکوڈر کے ساتھ اکشہ جیسر بھی اٹھا لائے دراصل پروڈیوسر کو اکشہ کمار کی فیس پچھتر ہزار روپے دینے تھے لیکن انہوں نے صرف چالیس پینتالیس ہزار ہی روپے دیے تھے دراصل پروڈیوسر کو اکشہ کمار کے پچھتر ہزار روپے فیس دینی تھی لیکن وہ اکشہ کمار کو چالیس پینتالیس ہزار روپے ہی دے کر باقی فیس نہیں دے رہے تھے اور وہ اکشہ کمار کو ہر بار ٹال دیتے تھے اس لئے غصے میں اکشہ کمار نے ایسا کام کیا بتایا جاتا ہے یہ اکشہ کمار کی فیس سے کم تھا لیکن پھر بھی اکشہ کمار پروڈیوسر کو سبق سکھانے کے لیے اس کے گھر سے سامان اٹھا کر لائے تھے تاکہ وہ دوبارہ ایسا کام نہ کرے اکشہ کمار کے اس سوچ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں